بڑی خبر غازی آباد سے آ رہی ہے غازی آباد میں ایک بار پھر سے بڑی لاپروہی دیکھنے کو ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ کرونا ٹیسٹ کے لیے بھاری بھیڑ اکٹھا ہے وہاں پر ابھی کچھ ایک انڈے پہلے کی بات ہے جب ہم نے آپ کو وہ خبر دکھائی تھی نیوز نیشن نے کہ نو اسپتالوں کے چکر ایک گروتی مہلہ لگاتی رہی لیکن اس کا اسے ایڈبیٹ نہیں کیا گیا تھا اور اب ایسی ایک اور خبر سامنے آئی ہے غازی آباد میں جہاں پر بھاری بھیڑ ہے کرونا ٹیسٹ کے لیے بھاری بھیڑ ہے آپ کو بتا دیں کہ کرونا ٹیسٹ کے لیے سوشل ڈسٹنسی کیا دھجیاں اُڑتی دکھ رہی ہے اور یہ جو کتار ہے اس کتار میں کئی گروتی مہلہیں بھی کھڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ آئی ایم ایس کالیج ہے جہاں پر کرونا جانچ ہونی ہے اور یہ کرونا جانچ اس لیے بھی ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اسپتال میں علاج کرنا ہے گروتی مہلہیں کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ اگر وہ گروتی مہلہوں کے پاس یہ جانچ ریپورٹ نہیں ہوگی تو انہیں اسپتال میں ایڈبیٹ نہیں کیا جائے گا اور ایسے میں یہاں پر نہ تو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اور گھنٹو گھنٹو یہ مہلہیں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اس بات کی ناراضگی بھی لوگوں میں دکھی ہے کہ غازی آباد میں بلکل بھی جو لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں ان کے لیے کوئی نہ تو ویوستہ ہے اور نہ ہی کوئی سمعے کا پربند کیا گیا ہے اور ہیمانچو جوڑ گئے ہیں اس خبر پر زادر جان کا ایک ساتھ ایک تو آپ کو کورونا کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہے ہسپٹل میں ایڈمنٹ ہونے سے پہلے دوسرا ان ہسپٹل میں ایس سمٹومیٹک لوگوں کا جانچ بھی نہیں ہو رہی ہے ایسے میں ایک گروتی مہلہ ہیں جو اس کتار میں کھڑی ہے بڑی نگلیجنس ہے اب بلکل دیکھیں صاف ہے گازیباد سوازتوی بھا کی طرف سے گازیباد کے ڈاستنا استحت آئی ایم ایس کالیج میں کورونا جاج کی ووستہ کی گئی ہے صرف ایک ماتر سینٹر گازیباد میں بنایا گیا ہے جہاں پر جاج کی جا رہی ہے صبح سے ہی لوگ یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ بجے سے لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا نمبر پہلے آ جائے اور سوازتوی بھاگ نے گیارہ بجے سے لے کر دو بجے تک ہی ووستہ کی ہے جب کورونا کے سیمپل کلیکٹ کیے جائیں گے لیکن ووستہ ہیں آپ دیکھ لیجے آئی ایم ایس کالیج کے گیٹ نمبر تین کے باہر ہی ہے موجود ہیں اور تمام لوگ یہاں پر کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں ساستہ میڈیکل ٹیم کا آنے کا میڈیکل ٹیم وہ آئے اور یہاں پر ان کے سیمپل کو کلیکٹ کرے یہ تمام لوگ یہاں پر جو لوگ ہیں ان میں کورونا کے سیمپل نہیں ہیں الگ الگ بیماریوں سے گرست ہیں میکسیم جو یہاں پر لیڈیز ہیں وہ پریگنٹ ہیں ان کا سمیں پورا ہو چکا ہے ڈیلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے تو ایسے میں ڈاکٹرز نے ان کو سلا دی ہے کہ پہلے آپ کورونا کی جانچ کرائیں جب جانچ ریپورٹ آپ کے پاس آ جائے گی تب ہی آپ کو ایڈمٹ کیا جائے گا صبح 5-7 یا 9 بجے سے یہ لوگ یہاں موجود ہیں لیکن ابھی تک بھی جو میڈیکل ٹیم ہے یہاں نہیں ہے مین گیٹ کو بند کیا گیا ہے 40 ڈگری ٹیمپریچر ہے دھوپ کے اندر باہر یہ لوگ ہیں جو بجرگ محلائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے ہم نے بات بھی کی تھی 90 سال ان کی عمر ہے اور دھرتی پر ہی بیٹی ہوئی ہیں کیونکہ کسی طرح کی کوئی ووستہ نہیں ہے اور سبھی لوگ یہاں پریشان ہیں ایک مریض تو ایمبولینس میں یہاں آیا ہے میں ایمبولینس کی تصویریں بھی آپ کو دکھا دوں ان کا جو پرگننسی کا جو پیریٹ تھا وہ پورا ہو چکا ہے کبھی بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے تو ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز دی ہے کہ آپ جائیے پہلے اپنا کرونا کا جو جانچ ہے وہ کرائیں اور جانچ ریپورٹ آنے کے بعد ہی ہم آپ کو ایڈمیٹ کریں گے ہسپیٹل کے اندر آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی تصویریں دل دہلا دینے والی ہیں جبکہ گازے باد میں دو کیسز ایسے پہلے ہی سامنے آ چکے ہیں کھوڑا سے جہاں پر ایک پریگننٹ مہیلا کو اسپیٹل نے جب ایڈمیٹ نہیں کیا تو ان کی ایمبولینس کے اندر ہی ان کی موت ہو گئی تھی تمام مہیلا سمیں پریشان ہیں تمام لوگ پریشان ہیں ان سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کب سے یہ کھڑے ہیں اور کیا کچھ کہنا ہے کب سے آپ کھڑے ہیں بھائیہ سووی آٹھ بجس کھڑے ہیں کدھی راجنگر ویدیا کدھی یہاں آجا پریشان ہے یہ دی ہماری بھائی پریگننٹ ہیں پریگننٹ ہیں پورا ٹائم چلا ہے اٹھنے بیٹھنے میں دکھت ہو رہی ہے بے کل آپ اندازہ لگائیے پریگننسی کے پیریڈ کے اندر پورا ٹائم ہو چکا ہے اور اس اسطحیتی میں دو ڈھائی گھنٹے کھڑے رہنا انتظار کرنا اور میڈیکل کا جب ٹیم یہاں آ جائے گی تو دو ڈھائی گھنٹے تب ان کو لگیں گے ایسے میں وہ جو ٹائم کرتا ہے کتنا مشکل سے وہ ٹائم کرتا ہے اور ابھی تک بھی جو میڈیکل ٹیم ہے یہاں نہیں پہنچی ہے اور یہاں تمام لوگ اکھٹا ہیں اور لگاتار جو لوگوں کی سنکیہ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے انتظار کر رہے ہیں کہ ٹیم یہاں پر آئے تب جا کر یہ گیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھلے گا تب یہ سبھی لوگ اندر جائیں گے اور تب جا کے لائن میں لگتار میں لگتے ان کی جانچ کی جائے گی ابھی بارہ ہنٹے سے بھی زیادہ وقت نہیں بیتا ہے جب ہم نے وہ خبر پڑی تھی نو اسپتالوں کے چکر لگاتی ہوئے گروتی مہلا کی ایمبلنس میں ہی موت ہو گئی تھی اور ابھی ہم دیکھیں اگر گراؤنڈ پہ تو کچھ زیادہ بدلتا دکھائی نہیں دے رہا بہت بہت شکریہ آپ کا اس خبر کام تک پہنچانے کے لیے